ہیلو فرینڈ سوا گئے تھے آپ کا میرے اس نئے ویڈیو میں دوستو جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک سلنڈر کٹ ہے یہ ہے یامہا ریجڈ بی ایس سکس کا جس کا الیمونیم کا بلاک ہے ٹھیک ہے اندر سلیب نہیں ڈلا ہے بلکہ الیمونیم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیمونیم والا بلاک نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے آپ پشٹن بھی دیکھ سکتے ہیں صاف صاف لکھا ہوا ہے جو کہ 52.4 امیم کا پشٹن ہے 25 نمبر کا ہے ٹھیک ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الیمونیم کا سلیب نہیں چلتا ہے جن سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر چلتا نہیں ہے ہے تو کمپنی اکھر دیتی کیوں ہے کمپنی سے بھی تو بور کر کے آتا ہے کوئی نئی چیز تو مطلب کمپنی والی نہیں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہی بلک ہے وہی بور ہے وہی مسین سے بور بھی ہوتا ہے سب کچھ اسی سے ہوتا ہے پھر بھی کمپنی کا اگر پچاس ہزار کلومیٹر چلے گا تو جائر سے بات ہے ہمارا تو پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار تو چلے گا نا اتنا تو چلنا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب المونیم کا بلاک ہے تو بور نہیں چلے گا بسرتے کیا ہے کہ بور اچھے سے ہونا چاہیے تو بور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے پہلے اس کو سلنڈر کو ہم پھٹ کر لیتے ہیں مسین کے اندر ہماری بورنگ مسین میں ہمارا سلنڈر پھٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو لوس کر کے سیم کٹنگ اس میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کٹ نہیں لگائیں گے تو بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کٹ لگا دیتے ہیں تو تھوڑا اور سیدھا ہو جاتا ہے کیونکہ کٹتا ہے نا تو کچھ زیادہ ہی کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا جو اس کا کٹ بھی ہم لگائیں گے لیکن اتنا کٹ نہیں لگائیں گے جیسے باؤن پوائنٹ چار ایمیم کا پشٹن جو ہوتا ہے اس کا میں نے جو سیٹنگ بتایا ہے اس کے لیے پچیس نمبر کیلئے آپ کو کرنا پڑتا ہے ایک کیاون اٹھارہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو اٹھا ایک کیاون اٹھارہ نہیں بلکہ ایک کیاون ساڑھے سورہ یا ساڑھے سورہ یا سورہ مطلب ایک ڈیڑھ پوائنٹ کم کر دیں گے اس سے کیونکہ المونیم ہے جرا سب ہی دھار اندر لگ گیا تو اس کریس نہیں مٹ پائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے ایک کیاون ساڑھے سورہ پہ کر دیا مطلب ڈیڑھ پوائنٹ کم کر لیا ہوں چلیے اب اس میں ہم کٹ لگاتے ہیں کٹ لگانے کے بعد کم سے کم اتنا مال یہ باہر ہمارا آ جائے گا تھوڑا بھوڑ جو کٹ لگے گا تو اس سے کیا ہوگا تھوڑا جو ادھر ادھر مطلب کراس ہو کر کے پشٹن رنگ کاٹا ہوگا تو سب تھوڑا سیٹنگ مطلب پھنیسنگ تھوڑی آ جائے گی تو اس طریقے سے کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا کٹ لگ رہا ہے کٹ لگ جانے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ہوننگ کرتے ہیں تو ویڈیو میں پورا دیکھئے گا بہت سے امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ ایک وائک مکینک ہیں یا خراد والے جو بھی ہے تو آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی ہلپل ہونے والی ہے کیونکہ لوگ الملیم کا بلاگ بور نہیں کرواتے ہیں کہتے ہیں نہیں چلے گا لیکن میں یہی کہتا ہوں بھائی کیوں نہیں چلے گا جب کمپنی نے فٹ کر کے دے دیا چل گیا تو ہم کریں گے تو کیوں نہیں چلے گا ٹھیک ہے چلے گا بلکل چلے گا ٹھیک ہے یہ میرا ایکسپرینس ہے میں نے خود چلایا ہے چاہیے وہ آرون پھائیپ ہو یا ریجڈ ہو کسی بھی گاڑی کا اولمونیم بلاگ چلتا ہے ٹھیک ہے بس بور میں تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے کی بور کیسے کرنا ہے اس کے بعد انجن اوائل اگر انجن کے اندر انجن اوائل رہے گا تو گاڑی کبھی سیج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم کو ہم نے کٹ لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا مال کٹ کر کے نکلا ہے کہیں کہیں جائے رنگ نے زیادہ کٹ دیا تھا وہاں پر کٹنگ نہیں لگ پائی ہے دیکھئے ٹھیک ہے تو کچھ سیدھا ہو گیا بلک جو ہلکا پھلکا ادھر ادھر گڑھا وڈھا بنا ہوا تھا وہ سب سیدھا ہو چکا ہے تو اب اس کو ہوننگ میں فٹ کرتے ہیں اب اس کو ہوننگ کیسے کرنا ہے اس چیز کو آپ کو جانکاری لینا بہت ہی ضروری ہے آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے کیسے اس کو بورنگ کرنا ہے ہوننگ کیسے لگانا ہے ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے سب سے پہلے ہم نے اسٹون والا اس میں سیٹ کیا لیکن ہم اس سے اس کو بور نہیں کریں گے ٹھیک ہے باقی ہم نے اسٹون جو سیٹ کیا سریپ اس کو سیٹ کرنے کے لئے مطلب جتنا سلنڈر میں ہوننگ اسٹون اوپر نکلے اتنا نیچے نکلے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا رکھتا ہے ٹھیک ہے برابر نکلنا چاہیے اس کے لئے ہم پہلے ہوننگ کو اپنے سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوننگ ہمارا یہ سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر اب اس پہ ہم لگائیں گے تین سو ساٹھ نمبر کا یا تین سو بیس نمبر کا جو بھی آپ کے پاس ہو تین سو بیس لگائے اس سے تھوڑا جلدی ہو جا گیا تین سو بیس نمبر کا یہ پولیس پیپر ہے اسی سے ہم اس کو کریں گے ہونے گی اس میں ہم ڈاریٹ اسٹون نہیں لگائیں گے ریزمان نہیں لگائیں گے کچھ بھی نہیں لگائیں گے صرف پولیس پیپر لگائیں گے کیونکہ پولیس پیپر سے کیا ہوگا کی مطلب کوئی گھڑھا کوئی سکریچ نہیں دے گا اور بہت ہی آسانی اس سے سلنڈر کٹ کے کا بور ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا تیل ہم چالو کر لیتے ہیں اور دیکھئے اب اس طریقے سے تین سو بیس نمبر کے پولیس پیپر سے آپ کو پولیس کرنا ہے لاشٹ میں جب آپ بور ہو جائے گا تو آپ کو جو پولیس پیپر چنج کر دینا ہے بدل کر کے وہ ہی لگانا ہے جو ہر بائک میں لگاتے ہیں جیسے چار سو نمبر کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کتنا ہونے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے لبگ تھوڑا ابھی تو ٹائٹ ہی ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے اس کو کرنا ہے آپ کو دھیان سے دیکھیں گے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے آزا دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات دیکھیں پولیس پیپر یہ ہے تین سو بیس نمبر کا ٹھیک ہے ہمارے پاس دونوں پولیس پیپر ہے تین سو بیس کا بھی ہے اور چار سو کا بھی ہے تو پہلے ہم اس میں جو الملیم کا بلاک ہوتا ہے اس میں پہلے تین سو بیس نمبر کا اپلائی کر کے کرتے ہیں اس سے تھوڑا جلدی ہمارا مور ہو جاتا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ کو کتنا پشٹل لوج رکھنا کتنا ٹائٹ رکھنا ہے رنگ میں کتنا غیب رہ گیا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر ایک بھی چیز آپ مس کر دوگے تو پھر یہ الملیم بلاک کو آپ سکسیج نہیں کر پاؤں گے دوستو آواز تھوڑی ڈشٹرپ ہے کیونکہ اب طبیعہ صحیح نہیں ہے بھائی دیکھئے پشٹل ہمارا اندر جا چکا ہے لیکن ٹھوکر کے جا رہا ہے ابھی ٹائٹ ہے اس کو ہمیں لوس کرنا ہے بھائی کے اکونڈنگ اس کو زیادہ ہی لوس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھئے ابھی ہم اس میں تین سو بیس کا ہی یوز کی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے اس کا بول ہمارا بول لبک ہو چکا ہے دیکھئے پھری ہے ایک دن پشٹل پھری لبک ہونے کو ہے اب جب پشٹل پھری ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں جو ہے چار سو نمبر کا لگاؤں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر کے چیک کریں گے پشٹل کتنا لوس ہے کتنا ٹائٹ ہے کیا ہے اس کے بعد اس میں چار سو نمبر کا پولیس لگائیں گے تھوڑی دیر بس دس بیس راؤنڈ زیادہ نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد دیکھئے ایک دم پھر ہی ہمارا پشٹل ٹھیک ہے تو ہم اس میں کر لیتے ہیں پولیس ہم نے کر لیا ہے چار سو نمبر سے چار سو نمبر سے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پورا دکھاؤں تو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا اس لیے میں چار سو نمبر کا پولیس آپ کو نہیں دیکھایا ہوں ٹھیک ہے لیکن چار سو نمبر سے زیادہ نہیں بس دس بیس راؤنڈ آپ لگا لینا اس کے رنگ کا گیپ دیکھ لیجئے رنگ کا گیپ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں اتنا ہے تھوڑا سا مطلب بائک جو ہوتی ہے یا جو لوہے کا جو سلیپ ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ گیپ ہے اس میں تھوڑا زیادہ رہے گا بھی کیونکہ پشٹن کو ہمیں اتنا لوز کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اچھے طریقے سے پوچھ کر کے اور موبیل آئل لگا دے تو آٹومیٹک نیچے گر جائے اتنا لوز آٹومیٹک گر جائے مطلب حاصل کا سا ہاتھ لگائے تو گر جائے اگر اٹومیٹک گر جائے گا پھر لوجی ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا جب یہ رنگ چلے گا تو اس سلندر کو پولیس کرے گا سمجھ رہے بات کو جب دیکھ لیجئے آپ گیپ کتنا ہے ٹھیک ہے بالکل پرفیکٹ ہے گیپ اب یہ جو ہم اس میں تھوڑا سا موبیل آئل لگا کے آپ کو چیک کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ رنگ پشٹن فٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کی جائے گی تو جب پہ رنگ چلے گا تو اس کے اندر پولیس کرے گا رنگ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پشٹن آل لوج ہو جائے گا بس یہ ہی پورا پروسیس ہے دیکھ لیجئے آپ کتنے آسانی سے ایک دم پھر ہی چل رہا ہے اتنا ہونا چاہیے آپ کا انجل ہنڈیڑ پرسن سکسس فل ہوگا تو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا